سواغت ہے دوستو آپ کا انیس ہیلت یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم سینہ ریسٹ نیو ٹیبلیٹ کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے دوستو سینہ ریس نیو ٹیبلیٹ یہ ہے تو اب پندرہ گولی کے پیک میں مارکٹ میں اویلیبل ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دو یہ دز گولی کے پیک میں مارکٹ میں اویلیبل تھی اور اب اس کے پندرہ گولی کے پیک کی پرائز ہے اکینا روپے اور اسی پیسے یعنی کہ اراؤنڈ نائنٹی ٹو روپیز چلیے دوستو اس کی یوزیز سائیڈ ایفیکٹ ساری جانکاری لے لیتے ہیں سینہ ریسٹ نیو ٹیبلیٹ یہ ہے تو سینٹ اور کمپنی کا برینڈ ہے اور یہ شیڈل جی پریپریشن سینہ ریسٹ نیو ٹیبلیٹ میں کمپاری نے پیرا سٹیمول پاسٹا ایم جی میں فینیل فیرین ہیٹرو کلورائیٹ ٹین ایم جی میں اور کلورام فیرین آمائن میلیٹ یہ ٹو ایم جی میں ڈالا ہوا ہے چلیے اس کی یوزیز سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو سینہ ریسٹ ٹیبلیٹ کے استعمال سے پہلے آپ کو بتا دو آپ ہے تو اس ٹیبلیٹ کو اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے بعد ہی استعمال کریں یوزیز کی بات کر رہے تو سامانیہ سردی، ذکھام، بکھار، خاسی جیسی شکایت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سردی، ذکھام کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں سے پانی آنا یا پھر لال آکے ہونا اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پیرا سٹیمول ہونے کے قارن آپ اس کو بدن درد یا پھر سردرد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو مچھلی آنا، الٹی ہونا، اللرجک ریکشن، نیند آنا، سردرد، زیادہ استعمال کے بعد سردرد ہونا اور چکر آنا جیسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کچھ کنڈیشن میں پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے علاوہ کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لے لیں اس کے ڈاکٹر کی اگر ہم بات کر تو اس کو ٹو ٹائم ہی نہ ڈے لے سکتے ہیں یعنی دن میں سے دو بار وائی سے ڈاکٹر کی صلحہ کے بعد اس کا ڈاکٹر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو سینہ ریز ٹیبلٹ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو سینہ ریز ٹیبلٹ کی ساری جانکاری پتہ چل گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی میڈیسین کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کی دعویوں میں مجھے یاد رکھئے